فصل مبنیات کا بیان چل رہا ہے مبنیات میں سے ضمیریں اسمہ اشارہ اور اسمہ موصولہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا بھئی آج چوتھا مبنی یعنی اسمہ افعال جو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھئی اسم فیل نام سے ہی ظاہر ہے یہ ہیں تو اسم لیکن معنی فیل والا ادا کرتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں اسمہ فیل کہتے ہیں اور یاد رکھئے یہ عام طور پر امر اور ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں بعض وقت کلام عرب میں ایک لفظ آئے گا وہ ہوگا اسم لیکن معنی امر والا ادا کرے گا اسے کیا کہیں گے اسمہ فیل جیسے روائدہ زیدن اے امہل زیدن زید کو محلت دے دو تو امہل کے بجائے کیا استعمال کیا روائدہ تو یہ روائدہ کیا ہے اسمہ فیل ہے تو اسم لیکن معنی کس کا ادا کر رہا ہے فیل والا یعنی محلت دے دو امہل تو روائدہ زیدن اے امہل زیدن اور کبھی کبھار یہ ماضی کے معنی میں ہوتا ہے جیسے آپ جیسے عرب کہتے ہیں ہی ہاتا زیدن اے باعودہ زیدن زید دور ہو گیا زید دور چلا گیا تو کیا کہتے ہیں ہی ہاتا زیدن ہی ہاتا زیدن تو اب دیکھیں کتاب پر فصلن اسماء الافعال اسماء افعال جو ہیں وَكُلُّس مِن وہ ہر وہ اسم ہے بی معنی الامری والماضی جو امر کے معنی میں ہو اور ماضی کے معنی میں ہو نَحْبُ رُوَيْدَ زَيْدًا اَيْ أَمْحِلْهُ اَيْ أَمْحِلْ زَيْدًا تو دیکھو یہ کس معنی میں ہے امر کے معنی میں ہے رُوَيْدَ زَيْدًا زید کو محلت دے دے وَحَيْحَاتَ زَيْدٌ اَيْ بَعُدَ یعنی زید دور ہو گیا زید دور چلا گیا تو کیا کہتے ہیں ہی ہاتا زیدن تو دیکھو یہ ماضی کے معنی میں ہے کہ دور ہو گیا دور چلا گیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ام ہل فیل موجود ہے تو روائدہ استعمال کیوں کیا جاتا ہے یعنی اس میں فیل کے لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے جب بعودہ موجود ہے تو ہی ہاتھ کیوں استعمال کیا جاتا ہے تو جواب یہ کہ اس میں فیل کا استعمال کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ کلام مختصر ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ کلام میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے یہ اسمائی افعال جو ہیں اس کے ذریعے اس میں کیا ہوتا ہے کلام میں مبالغہ پیدا ہوتا ہے اس میں زور پیدا ہوتا ہے اور نیس کلام مختصر ہو جاتا ہے مختصر کس طرح بھئی دیکھئے یہ مفرد تصنیع جمع سب کے لئے اسی طرح رہتے ہیں مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں امہل ہو اس کو محلت دے دو تو امہل ہو آپ مفرد کے لئے کہیں گے امہل تو محلت دے دے تصنیہ دو ہو تو آپ کہیں گے امہلا جمع ہو تو آپ کہیں گے امہلو دیکھو تو تصنیہ کے لئے الگ سیغلانا پڑے گا جمع کے لئے الگ سیغلانا پڑے گا لیکن اس میں فیل میں ایسا نہیں یہ مفرد تصنیہ جمع سب کے لئے ایک جیسا ہی رہتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں رویدہ زیدن رویدہ زیدین رویدہ زیدین سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کلام مختصر رہا دیکھو اس میں ضمیر کا اضافہ نہیں کرنا پڑا علی فروہ تو تو دو فائدے ہوئے اس میں فیل کے ایک یہ کہ کلام میں کیا ہوا زور پیدا ہو گیا مبالغہ اور دوسرا کلام کیا ہوگا مختصر ہوگا نحو رویدہ زیدن اے امہل ہو جی ترکیب کیجئے رویدہ زیدن رویدہ اس میں فیل بمانے امہل اور اس کے اندر انتا ضمیر جیسے فیل میں ضمیر ہوتی ہے یہ بھی امر کا سیغہ ہے امر کی سیغے میں مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے امہل میں جیسے ہوتی ہے تو اس میں کونسے ضمیر انتا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل اور زیدن منصوب لفظن مفول بیہی اس میں فیل اپنے فاعل اور مفول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ امر ہے نا جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا تو بعض اس کو جملہ فعلیہ بناتے ہیں بعض اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ ہوا کیونکہ رویدہ کیا ہے اسم ہے بھئی تو بعض اسم ہونے کا لحاظ کرتے ہیں بعض چونکہ معنی تو فعل والا ہے تو فعل کا لحاظ کرتے ہیں جملہ فعلیہ بناتے ہیں تو جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا اور بعض اس کو جملہ اسمیہ بناتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کیسے بنے گا تو جملہ اسمیہ کی صورت میں ترقیب یوں ہوگی روئیدہ اسم فیل انتا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فاعل اور یہ قائم مقام ہے خبر کے یہ فاعل کیا ہے قائم مقام ہے خبر کے اور زیدہ منصوب لفظا یہ ہے مفعول بیہی بھئی روئیدہ کے لیے تو روئیدہ اسم فیل اپنے فاعل اور مفعول بیہی سے مل کر مبتدہ یہ مل کر کیا ہوا مبتدہ اور اسی کا فاعل تھا وہ کیا تھا قائم مقام خبر کے تو یہ مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترقیب سمجھ میں آئی بھئی تو گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ وہ مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں بھئی کیونکہ وہ خبر وہ تو دراصل خبر نہیں ہے وہ تو اسی کا کیا ہے فاعل ہے بھئی ہاں قائم مقام ہے خبر کے تو گویا یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں ہے یہ وہی صورت بن گئی وہ جو مبتدہ کی قسم ثانی آپ نے پڑی تھی کہ صفت کا سیغہ ہو اور حمزہ استفہام کے بعد یا وہ جو مبتدہ قسم ثانی آپ نے پڑی تھی کہ صفت کا سیغہ ہو اور حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہو اور آگے کسی اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو کسی اسم ظاہر کو یہ وہ بحث وہ مبتدہ کی بحث جو آئی تھی اس کے آخر میں یہ بات آئی تھی مبتدہ کی قسم ثانی وہاں پر بھی وہ جو صفت کا سیغہ جس کو رفع دے رہا ہوتا تھا اسی کو ہم قائم مقام خبر کے بنا لیتے تھے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو وہ بھی ایسا مبتدہ تھا جس کے کوئی خبر نہیں تھی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہ ایسا اس میں فیل ایسا مبتدہ ہے جس کے کوئی خبر نہیں بھئی امہل ہو یہاں ضمیر زید کو راجے چونکہ ایک دفعہ ضیر کا ذکر ہو گیا تھا اس سے دوبارہ اس کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ اس کی طرف ضمیر راجے کر دی اس کی بھی ترکیب کیجئے امہل ہو امہل فیل امر اس کے اندر اندر ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور آگے ہاں ضمیر منصوب محلن مفہول بھی فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ امر ہے اسی طرح اگلے مثال ہے حیحات زیدن حیحات اسم فیل بمانے بعودہ کے اور زیدن مرفو لفظن اس کا فائل اس میں فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا پہلا تھا جملہ انشائیہ یہ ہے جملہ خبریہ زید دور چلا گیا زید دور ہو گیا ہی ہاتہ اس میں فیل زیدن مرفو لفظاً اس کا فائل اس میں فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ہی ہاتہ زیدن اے باعودہ زیدور ہوا زیدور چلا گیا اس کی دوسری ترکیب کیسے ہوگی جملہ اسمیاں والی ہی ہاتہ اس میں فیل زیدن مرفو لفظاً اس کا فائل جو قائم مقام ہے اس کی خبر کے تو ہی ہاتھ اس میں فیل اپنے فائل سے مل کر مبتدہ اور وہ آگے کیا ہے اس کی وہ قائم مقام خبر تو یہ ایسا مبتدہ جس کے کوئی خبر نہیں بھئی وہ فائل ہی ہے جو اس کے قائم مقام خبر ہے تو یہ مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اثمیہ خبریا ہوا تو قائم مقام خبر ہے حقیقت میں تو کوئی خبر اس کی ہے ہی نہیں تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کے کوئی خبر نہیں بھئی اَيْ بَعُودَ اَوْقَانَ عَلَى وَزْنِ فَعَالِ بِمَعْنَ الْأَمْرِ یا اسماء افعال جو ہے وہ کس وزن پر ہوگا فعالی وزن پر آئے گا امر کے معنی میں فعالی وزن پر آئے گا عَلَى وَزْنِ فَعَالِ فَعَالِ وَزْنِ پر ہوگا بِمَعْنَ الْأَمْرِ امر کے معنی میں وَهُوَ مِنَ السُلَاسِ يَ قِيَاسٌ اور یہ سلسی سے قیاس ہے یہ وزن سلسی سے قیاس ہے کہ نزالی بھئی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ایک فعالی امر آتا ہے اسم فیل ہے توجہ ہے ادھر فعالی یہ کیا ہے اسم فیل اسم فیل کی بحث چل رہی ہے تو فعالی بھی ایک اسم فیل ہے اور یہ امر کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ سلسی مجرد سے قیاس سلسی مجرد سے قیاسی ہے یعنی سلسی مجرد کے ابواب سے آپ بھی یہ سیغہ بنا سکتے ہیں باقی تو اسمائے فعال جیسے عرب سے سنے ہیں وہی ہم استعمال کریں گے لیکن یہاں پر ہر ایک سے تقریباً استعمال کر لیتے ہیں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں مثلاً مثلاً پہلا باب کونسا پڑھا آپ نے ذرابہ یا ذریب اس سے امر کیا آیا تھا اِذریب اس اِذریب سے ذرابہ نالو فعالی ذرابی ذربن فعلن وزن ہے فا کیا ہے ذاد عائن کیا ہے را اور لام کیا ہے با تو اسی سے فعالی ذرابی جی دوسرا باب کیا پڑھا نصرہ یا انصرہ اس سے ذرا بناو فعالی اس میں فیل نصاری نصاری بمانے انصرہ وہی امر والا معنی آدھا کرے گا نصاری اگلا باب کونسا پڑھا آپ نے سمیع یا اسمع جی اس سے بناو بھئی فعالی سماعی بمانے اسمع اچھا اگلا باب کیا پڑھا آپ نے فتح یا افتح اس سے امر کیا تھا افتح افتح اس سے بناو ذرا فعالی امر بھئی سورت سمجھ میں آگئے یعنی یہ سلاسی سے قیاسی ہے آپ بھی قیاس کر کے کیا کر سکتے ہیں ہر سلاسی سے بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ زید کی پٹائی کر تو یوں کہہ سکتے ہیں اے ذریب زیدن ایک طریقہ تو یہ ہے اور ایک آپ اس میں فیل بھی خود بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اور کیا کہیں ذرا بھی زیدن سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں او کان علا وزن فعالی بمعنی الامری یہ فعالی وزن پر ہوگا امر کے معنی میں وہو من السلاسی قیاس اور یہ فعالی سلاسی سے سلاسی قیاسی ہے یعنی سلاسی سے قیاسی ہے یعنی سلاسی سے ہر سلاسی سے کیا ہے اس وزن پر بنایا جا سکتا ہے فعالی وزن پر کا نزالی بمانے انزل و تراکی بمانے اترک بھئی کا نزالی بمانے انزل یعنی اترہ آ جاؤ تو یہ نزالی اور تراکی بمانے اترک اور تراکی کس معنی میں ہے اترک تو چھوڑ دے بس بھئی اس میں فعالی وزن پر بھی امر آتا ہے اور یہ سلاسی سے قیاسی ہے یعنی آپ بھی اس وزن پر بنا سکتے ہیں اب چونکہ ذکر آ گیا فعالی وزن کا کس کا ذکر آیا فعالی وزن پر کچھ اور سیغے بھی آتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں یہ فعالی تو اس میں فیل تھا ذراہ بھی یہ کیا تھا اس میں تو کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آتی تو فعالی وزن پر ہی ہیں لیکن وہ اس میں فیل نہیں تو اب ان کا بھی بیان کرنے لگیں کیونکہ فعالی کا ذکر آ گیا ہے تو مناسب ہے ان سب چیزوں کو بھی یہیں پر ذکر کر دیا جائے تو کہتے ہیں وَيُلْحَقُ بِهِ اور اسی کے ساتھ ملائے جائے گا فعالی مصدرن فعالی کو اس حال میں کہ وہ مصدر ہو معرفتن اور کیسا مصدر ہو معرفہ ہو فجاری بیمانہ الفوجور جیسے فجاری بیمانہ الفوجور بھئی اسی فجاری دیکھو فعالی وزن پر مصدر معرفہ بھی آتا ہے جیسے فجاری بمانے الفوجور فجاری کس معنی میں ہے مصدر کے معنی میں ہے اور مصدر بھی نکرہ نہیں معرفہ ہے دیکھو یہ فجاری فوجور کے معنی میں نہیں ہے الفوجور کے معنی میں ہے سورة سمجھ میں آگئے یہ یوں کو یہ فجاری الفوجور کا نام ہے کس کا نام ہے نام ہے یعنی وہ جو مصدر معرفہ ہوتا ہے اسی کا نام کیا ہے فجاری یعنی یہ اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے دونوں کا معنی ایک ہے تو آپ چاہیں الفوجور استعمال کر لیں آپ چاہیں فجاری استعمال کر لیں تو کہتے ہیں وَيُّ الْحَقُ بِهِ سِخْسَا مِلَائے جاتا ہے فعالی مصدر معرفتن فعالی اس حال میں کہ وہ مصدر معرفہ ہوتا ہے فجاری بیمانے الفوجور او صفتن للمؤنسی یا فعالی اس حال میں کہ وہ مؤنس کی صفت ہوتا ہے نحو یا فساخی بیمانے فاسقتن بیمانے فاسقتن وَيَا لَكَعِ بِمانے لَاکِعَتِن مثلاً ایک عورت ہے کوئی اس کو ندا دیتا ہے اور کیا کہتا ہے اے فاسقہ اور اے فاسقہ یہ اس کا نام تو نہیں ہے نا یہ تو اس کے صفت ذکر کر رہا ہے بری صفت ذکر کر رہا ہے کیا کر رہا ہے بری صفت ذکر کر رہا تو اسی صفت سے فعالی وزن پر بھی آتی ہے یعنی کیا فاسقہ کے بجائے کیا کہہ دے فساخی تو یوں کہیں گے یا فساخی اب یا فساخی کیا ہے عالم ہے نام ہے یا صفت ہے اور مذکر کیلئے یا مونس کیلئے مونس کے لئے بطور صفت کے بھی استعمال ہوتا ہے یہی بات کر رہے ہیں وصفتن للمعنسی اور فعالی اس کا عطف پیچھے آیا تھا نا مصدرن معرفتن مل گیا آدھی سطر پیچھے مصدرن معرفتن ویلحق بیہی فعالی مصدرن معرفتن مل گئی بارت اور ملائے جائے گا اسی کے ساتھ فعالی کو بھی اس حال میں کہ وہ مصدر معرفہ ہو اور اب یہ مصدرن معرفت کو اٹھائیں مصدرن معرفتن کو اٹھائیں اور اس کی جگہ صفتن للمعنس رکھیں اس کا عطف اسی پر ہے ویلحق بیہی فعالی صفتن للمعنسی اور اسی کے ساتھ ملائے جائے گا فعالی اس حال میں کہ وہ معنس کی صفت ہو نحو یا فساقی بیمان فاسقتن ویا لکائی بیمان لاکعتن تو یا لکائی کس معنی میں ہے لاکعہ کے معنی میں اور لاکعہ کہتے ہیں کمینی بھئی کمینی تیچھے کیا تھا مثلا کوئی کسی عورت کو آواز دیتا ہے یا فاسقہ تو یا فاسقہ کے بجائے کیا کہہ سکتا ہے یا فساقی اسی طرح یا لکعتو اس کی جگہ کیا کہہ سکتا ہے یا لکاعی یا لکعتو کی جگہ یا لکاعی تو معنی دونوں کا ایک ہی ہے تو دیکھو یہ کیا ہے مونس کے لئے صفت کے طور پر آیا یہ فعالی اور علمن للاعیان المونسطی اس کا عطب بھی اسی پر ہے اور ویلحق بھی فعالی علمن للاعیان المونسطی اور اسی کسا ملایا جائے گا فعالی اس حال میں کہ وہ نام ہو مونس ذات کا اعیان ذاتیں بھئی وہ نام ہو مونس ذاتوں کا کا قطامی جیسے قطامی یہ عورت کا نام ہے وغلابی یہ بھی عورت کا نام بھئی وحضاری یہ بھی ستارے کا نام ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی 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 بات چل رہی تھی اسم فیل کی اور اسم فیل میں فعالی وزن پر کا ذکر آگیا فعالی تو اب اسی فعالی سے مطالق آپ کو دو تین مزید باتیں انہوں نے بتا دیں کہ یہی فعالی مصدر معارفہ کے مصدر معارفہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی فعالی مونس کے لئے صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی فعالی مونس ذاتوں کے لئے بطورے نام کے بھی استعمال ہوتا ہے پہلے تو تھا مونس کے لئے صفت کے طور پر اب آگیا ہے مونس کے لئے بطورے نام کے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے قطامی اور غلابی اور حزاری تو قطامی اور غلابی یہ عورتوں کے نام ہیں اور حزاری یہ ستارے کا نام ہے سمجھ میں آیا بھئی تو کوئی کسی عورت کو مثلا آواز دیتا ہے یا فاسقہ تو اس کے بجائے کیا کہہ سکتا ہے یا فاسقہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے فاسقہ یعنی برے صفت ذکر کر رہا ہے اس کے برے نام سے اس کو پکار رہا ہے اور اسی طرح یا لاکعاتو کے بجائے کیا کہہ سکتا ہے یا لاکع کا کیا معنی ہے کمینی بھئی آگے دیکھئے بھئی وہی بات کر رہے ہیں بھئی فعالی وزن کے بارے میں چار چیزیں ذکر کر دیں توجہ ہے سب سے پہلے کہا فعالی اس میں فیل ہوتا ہے سلاسی سے قیاسی آتا ہے توجہ ہے اس کے بعد کہا فعالی مصدر معارفہ کے معنی میں بھی آتا ہے پھر اس کے بعد کہا فعالی معنیس کے لئے صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد کہا فعالی معنیس ذاتوں کے لئے بطورے نام کے بھی استعمال ہوتا ہے نام کے بھی استعمال ہوتا ہے اور کہا اور ان کو یہاں صرف مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا گیا کون تین یہ فعالی مصدر معارفہ یہ فعالی صفت للمہنس اور یہ فعالی علم للاعیان المہنس یہ تین فعالی جو ہیں یہ اسماعی افعال نہیں بحث تو ہماری کس کی چل رہی ہے اسماعی افعال کی تو یہ اسماعی افعال میں سے نہیں سوال پیدا ہوئے ان کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا کہتے ہیں وَإِنَّ مَا ذُكِرَةْ حَنَا لِلْمُنَاصِبَتِي ان کو یہاں صرف مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا گیا کیونکہ یہ بھی فعالی اور اس میں فعل آیا تھا وہ بھی کیا تھا فعالی تو دونوں کا وزن ایک جیسا صورت ایک جیسی تو لہٰذا جب ایک کا ذکر آ گیا تو مناسب یہ تھا کہ باقشیوں کو بھی اس کے ساتھ ذکر کر دیا جائے تاکہ طالبی علم کو پتہ لگ جائے کہ یہ فعالی صرف اس میں فعل ہی نہیں آتا بلکہ یہ مصدر معارفہ بھی ہوتا ہے کبھی مونس کے لئے صفت بھی آتی ہے اور کبھی مونس ذاتوں کے لئے بطور نام کے بھی آتا ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پانچوان مبنی آگیا بھئی اور پانچوان مبنی وہ اسوات ہیں آوازیں بھئی بھئی آپ اردو میں بھی کرتے ہیں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ باز وقت حیوانات کی آوازیں نقل کرتے ہیں مثلا آپ کیا کہتے ہیں بلی کیا کرتی ہے میاؤں میاؤں کرتی ہے دیکھا اب یہ میاؤں کیا ہے بلی کی آواز آپ نقل کر رہے ہیں کووہ کیا کرتا ہے کووہ کائیں کائیں کرتا ہے اب یہ کائیں کائیں کیا ہے کووے کی آپ آواز نقل کر رہے ہیں اور اسی طرح بکری بکری جو ہے وہ میں میں کرتی ہے تو یہ میں کیا ہے میں میں بکری کی آواز تو یہ جو آوازیں ہیں یہ جو کسی حیوانات کی آوازوں کو ہم نقل کرتے ہیں یاد رکھے یہ مبنی ہوتے ہیں عربی زبان میں کیا ہے مبنی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فصلن الاسواتو آوازیں جو ہیں کل لفظن ہر وہ لفظ ہے حکیہ بھی سوتن جس کے ذریعے نقل کیا جائے کسی آواز کو ہر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کسی آواز کو نقل کیا جائے بھئی یہ تو صرف حیوان نہیں کسی بھی چیز کی آواز کو نقل کیا جائے وہ کیا ہے اسوات ہیں اور وہ مبنی ہیں کہ غاقی لسوت الغرابی جیسے غاقی لسوت الغرابی کووے کی آواز کے لئے غراب کووے کو کہتے ہیں بھئی آپ اردو میں تو کہتے ہیں کووہ کائیں کائیں کرتا ہے لیکن عرب ہر زبان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کووہ غاقی غاقی کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ غاقی عربی میں کیا ہے کووے کی آواز نقل کی جا رہی ہے اس کی حکایت کی جا رہی ہے یہ معنی ہے کہ غاقی لسوت الغرابی جیسے کہ غاقی ہے کووے کی آواز کے لئے یا آواز دی جائے اس کے ذریعے مویشیوں کو چپائیوں کو یا اسوات وہ ہیں جن کے ذریعے مویشیوں کو آواز دی جائے بھئی آپ جانتے ہیں مویشیوں کو جب پانی کے لئے لے کر آتے ہیں گھر میں تو خاص آواز نکالتے ہیں تاکہ جانور سمجھ جائے کہ اب کیا کرنا ہے پانی پینا ہے مویشی کو بٹھانا ہو بٹھانے کے لئے خاص آواز نکالتے ہیں اسی طرح مویشی جب حل کسان کھیت میں حل چلا رہا ہوتا ہے تو وہ بیلوں کو چلانے کے لئے خاص آواز نکالتا رہتا ہے تو دیکھا اب یہ جو آوازیں نکالی جا رہی ہیں یہ جو مویشی کے سانے پانی رکھا اور آواز نکالی تاکہ پانی پیئے یا آواز نکالی کہ مویشی بیٹھ جائے یا بیل کھیت میں چل رہے ہیں آواز نکالی تاکہ چلتے رہیں کیا یہ جو آوازیں ہیں ان میں ان جانوروں کی آواز کی نقل کی جا رہی ہے نہیں نہیں ان کی آواز نہیں نقل کی جا رہی بلکہ یہ ان آوازوں کے دی اس مویشی کو آواز بھی جا رہی ہے بات سمجھ میں آئی وہ جو دونوں میں فرق سمجھ میں آیا پہلے بھی آوازیں تھی یہ بھی آوازیں لیکن وہ کیا تھی آوازیں وہ کسی کی نقل کی جاتی تھی اور اس میں کسی حیوان کو آواز دی جاتی ہے کہ یہ یوں کرو بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے او صویتا بیہی البہائیموی آواز دی جائے اس کے ساتھ چوپائیوں کو کنخی لیناخت البعیر اناخہ کا معنی ہے بٹھانا بعیر کہتے ہیں اونٹ کو بھئی جیسے اونٹ کو بٹھانتے ہیں وقت آواز عرب آواز دیتے ہیں نخی نخی اونٹ کو بٹھانا تو کیا کہتے ہیں نخی نخی اور اونٹ بھی فورا آواز سمجھ جاتا ہے اور فورا بیٹھ جاتا ہے تو دیکھا تو یہ آوازیں گویا دو قسم کی ہوئیں کچھ وہ آوازیں جن کے ذریعے دوسری چیزوں کی آواز کو نقل کیا جاتا ہے اور کچھ وہ آوازیں جن کے ذریعے مویشیوں اور جانوروں کو آواز دی جائے تو یہ سب اسوات میں داخل ہیں اور یہ سب مبنی ہیں بھئی معنی سمجھ میں آگیا فاصلن المرقبات کل اس من رکی و من کلمتین لیسد بینہما نسبتن مبنیات میں سے چھٹی قسم مرقبات آگئے بھئی مرقبات تو کچھ مرقبات ہیں وہ مبنی ہیں ان کو اب ذکر کریں گے تو مرقبات 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 رکب و رکب و ترکیب کا معنی ہے جوڑنا تو مرقب وہ کلمات وہ کلمہ جس کو دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہو جوڑا گیا ہو تو کہتے ہیں المرقبات کل اس من رکی با من کلمتین ہر ایسا اسم ہے رکی با من کلماتین جس کو ترکیب دیا گیا ہو دو کلموں سے یعنی اس میں کتنے کلمیں جوڑے گئے ہوں دو کلمیں جوڑ کر ایک اسم بنا لیا گیا بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی کل اس من ہر ایسا اسم ہے رکی با من کلمتین جس کو کس سے ترکیب دیا گیا ہو دو کلموں سے دو کو جوڑ کر ایک اسم بنا لیا گیا معنی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جو ایک اسم دونوں کے جوڑنے سے بنا اس کو مرقب کہیں گے کیا کہیں گے مرقب ہاں تو کہتے ہیں المرقبات کل اس من ہر ایسا اسم ہے رکی با من کلماتین جس کو ترکیب دیا گیا ہو دو کلمات دو کلمات سے لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا نِسْبَتُن دو ایسے کلمات کہ ان کے درمیان نسبت نہ ہو بھئے نسبت نہ ہو اس لیے کیونکہ نسبت آئے گی تو جملہ بن جائے گا بھئی کیا بن جائے گا جملہ بن جائے گا یا اسی طرح اضافت والی نسبت بھی نہ ہو تو دو ایسے کلمیں جن کے درمیان نسبت نسبت وہی اسناد کا نام ہے کس کا نام ہے مبتدار خبر میں کیا آتا ہے اسناد ایک مسناد ان علیہ ہے دوسرا مسناد بھی ہی ہے پھر ان میں اسناد نہ ہو ورنہ تو جملہ بن جائے گا تو کہتے ہیں لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا نِسْبَتُن کہ ان میں نسبت نہ ہو فَإِنْتَظَمَّنَا الثَّانِ حَرْفًا يَجِبُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى الْفَتْحِي بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی چند صفحے قبل گزرا آحادہ عاشارہ اصل میں کیا تھا آحادون وعشرون عاشارون درمیان میں واؤ تھا حر پھر وہ واؤ عشرون میں چھپ گیا اور وہ بن گیا مبنی عاشارہ اور آحادہ بھی مبنی بن گیا کیونکہ وہ بیچ میں آ گیا اور اعراب تو آخر میں آیا کرتا ہے بیچ میں دیکھو زید کی یا بیچ میں اس پہ اعراب آتا ہے آخر میں دال پر آتا ہے آخر میں دال پر اعراب آتا ہے تو احادوں و عشروں جب دونوں کو ملاہ کر جوڑ دیا تو احاد کا دال بیچ میں آ گیا اب وہ مبنی ہو گیا کیونکہ اس پر احراب نہیں آ سکتا تو اس پر احراب نہیں آ سکتا وہ بیچ میں آ گیا مبنی بن گیا جبکہ آخر حصہ عشر اس پر آخر میں احراب نے آنا تھا لیکن وہ بھی مبنی بن گیا کیونکہ اس میں واؤ چھپ گیا اور واؤ کیا ہے حرف ہے مبنی الاصل ہے جب نے مبنی الاصل اس کے اندر چھپ گیا تو اس نے اس کو لفظ کو بھی کیا بنا دیا مبنی بنا دیا تو عشر کیوں مبنی وہ چھپا ہے اور احادہ کیوں مبنی کیونکہ وہ بیچ میں آ گیا بیچ میں احراب نہیں آتا یہی بیان کر رہے ہیں فَإِنْتَظَمْ مَنَثَانِ حَرْفًا يَجِبُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى الْفَتْحِ اگر دوسرا اسم جو ہے دو اسموں کو جوڑا نا توجہ ہے دو اسموں کو جوڑ کر کیا بنا دیا ہے ایک تو ان میں سے اگر دوسرا اسم وہ متضمن ہو حرف کو فَإِنْتَظَمْ مَنَثَانِ حَرْفًا اگر دوسرا اسم جو ہے متضمن ہو حرف کو یعنی اس پر مشتمل ہو اس کے بیچ میں آیا ہو حرف يَجِبُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى الْفَتْحِ تو واجب ہے ان دونوں کو مبنی بنانا فتح پر دونوں کیا ہوں گے مبنی عَلَى الْفَتْحِ دیکھو اَحَدًا عَشَارًا کوئی آپ سے اعراب پوچھے اَحَدًا کا اعراب آپ کہیں گے نہیں بھئی یہ تو بیچ میں ہے اعراب بیچ میں نہیں آتا آخر میں آتا ہے یہ تو دال کیا ہے مبنی اور مبنی عَلَى الْفَتْحَ ہے کیونکہ کیا رہا ہے اوپر زبر ہے میں نے بتایا تھا مبنی کی حرکات کو کیا کہتے ہیں زَمُنْ فَتْحُنْ قَسْرُنْ اور مُعْرَب کی حرکات کو کیا کہتے ہیں رَفْعُنْ نَسْبُنْ جَرُنْ اور ایک نام جو دونوں کے لئے مشترکہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے وہی مبنی کے لئے جو کیا نام تھا زَمُنْ فَتْحُنْ قَسْ اسی کسا گولتا ملا دو زَمَّتُنْ فَتْحَتُنْ قَسْرَتُنْ یہ جب تا ساتھ ملی ہو تو یہ مورب کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مبنی دونوں کے لئے تا ساتھ نہ ہو تو صرف کس کے لئے مبنی کے لئے اور رَفْعُنْ نَسْبُنْ جَرُنْ کس کے لئے معرب کے لئے تو اسی لئے کہا يَجِبُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى الْفَتْحِ تو دونوں کی واجب ہے کہ دونوں مبنی علی الفتح ہوں گے کہا احدہ عشرہ الى تیسہاتہ عشرہ احدہ عشرہ گیارہ سے لے کر الى تیسہاتہ عشرہ انیس تک ان سب میں اسی طرح ہیں دونوں جو مبنی علی الفتح ہیں توجہ ہے احدہ عشرہ اصل میں کیا تھا پھر یہ دوسرے لفظ میں کیا چھپا دیا واؤ چھپا دیا اور ذاتہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر دوسرے لفظ میں دوسرے اسم میں کوئی حرف چھپ جائے تو دونوں کو مبنی علی الفتح پڑنا واؤ تو کس میں چھپا عشرہ میں لیکن اب احدہ اور عشرہ دونوں کو کیا پڑنا مبنی علی الفتح یعنی دونوں کے آخر میں زبر پڑنا احدہ عشرہ سمجھے ہیں سلاسہتہ عشرہ اربعہ عشرہ خمسہتہ عشرہ سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں تو یہ واجب ہے بناہما علی الفتح کہ دونوں کی بنا فتح پر ہو کہ احدہ عشرہ الہ تیسہتہ عشرہ گیارہ سے لے کر انیس تک اللہ سنے عشرہ سوائے اسنے عشرہ بارہ کے اللہ سنے عشرہ سوائے اسنے عشرہ کے فَإِنَّهَا مَعْرَبَتُن کیونکہ فَإِنَّهَا مَعْرَبَتُن کیونکہ وہ مَعْرَب ہے بھئے اسنے عشرہ اس کا آخری جوز عشرہ وہ تو اسی طرح مبنی علی الفتح ہے کیونکہ اس میں واؤ چھپ گیا لیکن یہ جو اسنہ ہے اسنہ پہلا جوز باقیوں میں تو پہلا جوز میں مبنی علی الفتح تھا توجہ ہے دو اسموں کو آپ نے جوڑ کر ایک بنایا اور دونوں جوز کیا ہو گئے مبنی علی الفتح گیارہ سے لے کر انیس تک سب میں اسی طرح دونوں جوز مبنی علی الفتح ہیں لیکن اسنے عشرہ کہ اس میں پہلا جوز معرب ہے پہلا جوز معرب ہے یہ مبنی نہیں پہلا جوز مبنی نہیں دوسرا جوز یہاں بھی مبنی ہے عشرہ لیکن اسنا کیا ہے معرب ہے اور معرب میں کیا ہوتا ہے اسنا حالت رفعی میں کہتے ہیں اسنا نہیں حالت نسبی جری میں کہتے ہیں اسنای نہیں وہ علیف کس سے بدلتا ہے یا سے تو یہاں بھی اسی طرح حالت رفعی ہوگی تو کہیں گے اسنا عشرہ نون گر گیا نون کیا ہے گر گیا تو کیا کہیں گے اسنا عشرہ اور حالت نصبی جری میں کہیں گے اس نئے عاشارہ کیا کہیں گے نون گر گیا کیوں نون گر گیا کیونکہ نون نون تنوین کی طرح تھا کس کی طرح تھا تنوین کے درجے میں تھا نون اعرابی ہے نا تو نون گر گیا کیونکہ نون اسم کے پورا ہونے کی علامت تھی اسنانی یا جو کہے غلامانی غلامانی کیا معنی دو غلام اسی کی جب میں اضافت کروں کیسے کہوں گا غلامہ زیدن اب نون گر گیا کیوں گرا کیونکہ نون جب آ جاتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ اسم پورا ہو گیا ہے اور اب جب آپ نے مضافلہ جوڑا تو آپ صرف مضافلہ پر تو بات پوری نہیں بلکہ آگے کون چاہیے مضافن علیہ بھی تو اگر نون کو باقی رکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آگے مضافن علیہ نہیں آ رہا اور آگے تو مضافن علیہ آ رہا ہے صورت سمجھ میں آگے نون کس چیز کے علامت ہے کہ یہ اسم پورا ہو گیا ہے مکمل ہو گیا آگے کوئی اور لفظ آئے گا یہ والا لفظ کیا ہو گیا پورا ہو گیا لیکن جب آپ مضافلہ کو ساتھ جوڑتے ہیں تو صرف مضاف پر بات پوری ہوتی ہے یا مضافلہ بھی ساتھ ضروری ہوتا ہے مضافلہ بھی تو اب نون نہیں لائیں گے کیونکہ نون اگر اب بھی رکھتے ہیں تو اس کا نون تو آتے ہی ہم سمجھیں گے بات پوری ہو گئی حالانکہ بات تو بھی پوری نہیں ہوئی آگے تو ابھی کون آنے والا ہے مضافلہ لہذا نون کو ختم کر دیتے ہیں صورت سمجھ میں آگے یہ اسی طرح جیسے تنوین ہے جعنی غلامن دیکھو غلامن پر جیسی تنوین آئی آپ سمجھ گئے بات یہ لفظ پورا ہو گیا آگے کوئی اور لفظ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں لیکن جب آپ اضافت کرتے ہیں تنوین گرا دیتے ہیں جعنی غلام الزیدین اب دیکھو وہ تنوین کی ختم ہو گئی گرا دی کیوں گرائی کیونکہ تنوین اسم کے پورا ہونے کی علامت تھی کہ اسم پورا ہو گیا آگے اس کے ساتھ کوئی اور لفظ جڑا ہوا نہیں لیکن اب تو آپ نے جوڑ دیا تو جب بھی لفظ ساتھ کوئی اور لفظ جوڑتے ہیں تو اس تنوین کو بھی گرا دیتے ہیں اور نون تصنیہ کو بھی گرا دیتے ہیں یہاں پر بھی اسنانی وعشرن تھا اسنانی وعشرن پھر جب دونوں کو آپ نے ملایا وہ تو عشرہ میں چھوٹ گیا اور نون نون کو ختم کر دیا کیونکہ اگر نون بیچ میں رہتا ہے تو اس کا معنی یہ دونوں اسم الگ الگ ہیں حالانکہ آپ نے دونوں کو کیا کر دیا ایک کر دیا معلوم ہوئے جب ابھی بھی بات اگلا لفظ بھی آنے والا ہے تو نون کو ختم کر دیا تو کیا بن گیا اسنان عشرہ اسنان عشرہ تو دیکھو اس میں نون گر گیا اسنانی میں جب نون گر گیا تو اس کی مشابط آگئی تصنیہ کے ساتھ اسنانی تصنیہ نہیں ہے یہ لفظ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کیونکہ تصنیہ اس کو کہتے ہیں ادھر دیکھئے تصنیہ اس کو کہتے ہیں جس کے جو اسم ہو اور اس کے آخر میں علف نون بڑھائیں تو تصنیہ بن جائے جیسے رجلون ایک لفظ ہے اس کے آخر میں کیا بڑھایا علف نون تو یہ تصنیہ بن گیا جبکہ اسنانی میں ایسا نہیں ہے اسنانی سے علف نون کے بغیر بھی کبھی استعمال ہوتا ہے اسنون استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ تو علف نون ہمیشہ استعمال ہوتا ہے تو معلوم ہوئے یہ تصنیہ نہیں ہے تصنیہ تو کسے کہتے ہیں جس میں پہلے علف نون نہ ہو اور پھر کیا لے آؤ علف نون لے آؤ تو اس کو کہتے ہیں تصنیہ اور اس میں تو شروع سے کیا ہے علف نون موجود ہے لہذا یہ تصنیہ نہیں ہاں اس کا معنی بھی دو ہے لیکن یہ بارحال وہ استلاحی تصنیہ جس کو ہم کہتے ہیں نحو کے اندر جس کے آخر میں علف نون جوڑتے ہیں یہ وہ نہیں ہے تو لہذا جب اسنانی کے آخر سے نون گر گیا اسنان آشارہ بن گیا تو اس کی مشابعت کس کے ساتھ آگئی تصنیہ کے ساتھ یہ تصنیہ تو نہیں لیکن مشابعت کس سے آگئی تصنیہ اور تصنیہ تصنیہ تو آپ جانتے ہیں معرب ہوتا ہے اس کا عراب بھی آپ نے پڑھا تھا جانی رجلانی حالت رفیم علف کے ساتھ نسبی جری میں یا کے ساتھ رجلائینی تو جب اسنانی کی مشابعت جب تصنیہ کے ساتھ آئی تو اس کو معرب ہی رکھا لہذا حالت رفیم میں کیا کہیں گے اسناء آشارہ اور حالت نسبی جری میں کیا کہیں گے اسناء آشارہ بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں فَإِن تَظَمَّنَا ثَانِي حَرْفًا اگر دوسرا اسم متضمن ہو کسی حرف کو يَجِبُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى الْفَتْحِ تو واجب ہے کہ دونوں کو مبنی کر دیں فتح پار کا احدہ آشارہ الہ تساتہ آشارہ جیسے گیارہ سے لے کر انیس تک اللہ سناء آشارہ سوائے اسناء آشارہ کے فَإِنَّهَا مَعَرَبَتُن یہ کیا ہے مَعَرَبْ یعنی اس کا پہلا جس کیا ہے مَعَرَبْ قَلْ مُسَنَّا جیسے تسنیہ ہوتا ہے جیسے تسنیہ مَعَرَبْ ہوتا ہے اسی طرح اسناء آشارہ بھی کیا ہے اس کا پہلا جس مَعَرَبْ ہے وَإِلَّمْ يَتَزَمَّنْ ذَلِكَ فَفِيْهَا لُغَاتٌ بھئی ایک سورت یہ بتائی ادھر دیکھئے بات چل رہی ہے مرقبات کی جہاں دو اسموں کو جوڑ کر ایک اسم بنایا جاتا ہے اس میں دو سورتیں ہیں یا تو پہلے بیچ میں کوئی حرف تھا اور وہ پھر دوسرے میں چھپ گیا یا پہلے شروع سے بیچ میں کوئی حرف ہی نہیں تھا ویسے دو کو جوڑ کر ایک بنا لیا تو اب اس کو بیان کرنے لگیں اگر درمیان میں حرف ہو تو کیا کرتے ہیں اس حرف کو دوسرے میں اگر وہ چھپا دیتے ہیں اور دونوں جو اس کیا ہوتے ہیں مبنی علال فتح لیکن اگر درمیان میں حرف نہیں تھا جب درمیان میں حرف نہیں تھا تو دوسرے میں حرف چھپا بھی نہیں تو یوں کو مرقبات کی دو سورتیں ہو گئیں دوسرا اسم جو ہوگا وہ کسی حرف کو متضمن ہوگا یا کسی حرف کو متضمن نہیں ہو اگر دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو تو دونوں جو اس کیا ہوں گے مبنی علال فتح اور اگر دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو تو کہتے ہیں اس میں کئی لغتیں ہیں کئی لغتیں ہیں بھئی کئی طرح سے اس کو عربی میں پڑھا جاتا ہے یہی بات بیان کریں وَإِلَّمْ يَتَظَمَّنْ ذَلِكَ اور اگر دوسرا وہ اس حرف کو متضمن نہ ہو یعنی دوسرے اسم میں کوئی حرف چھپا ہوا نہ ہو فَفِيهَا لُغَاتٌ تو پھر اس مرقب میں کئی لغتیں ہیں اس کو کئی طرح سے عربی میں پڑھا جاتا ہے اَفْصَحُهَا بِنَاءُ الْأَوَّلِ فَتْحِي وَإِعْرَابُ السَّانِي غَيْرُ مُنصَرِفِينَ تو ان میں سب سے فَسِحْ یعنی سب سے اعلی لغت جو ہے وہ یہ ہے کہ بِنَاءُ الْأَوَّلِي پہلے کو کیا کر دو مبنی بنا دو عَلَى الفَتْحِ عَلَى الفَتْحِي کس پر بھئی دیکھیں نا دو اسموں کو جھوڑ کر ایک لفظ بنا دیا ایک مرقب بنا دیا اور دوسرے اسم میں کوئی حرف بھی چھپا ہوا نہیں تو اس میں کئی طرح عرب اس کو پڑھتے ہیں لیکن سب سے فصیح اور سب سے عمدہ لغت اور انداز کون سا ہے اس کے پڑھنے کا پہلے کو مبنی بنا دو فتح کر دو وَعَرَابُ السَّانِي اور دوسرے کو مُعَرَبُ پڑو غَيْرُ مُنصَرِفِينَ وہ کیا ہو غیر منصرف ہو بھئی غیر منصرف جیسے بَعَلَ بَقَّا دیکھو بَعَل الگ لفظ تھا بَقْن الگ لفظ تھا بَعَلُن الگ تھا بَقْن الگ تھا دونوں کو جوڑ کر اکٹھا کر دیا اور درمیان میں کوئی وَعَو چھپا نہیں چھپا تو پھر اس کو کئی طرح عرب پڑھتے ہیں لیکن سب سے عمدہ لغت کیا ہے کہ پہلے کو مبنی علالفتح پڑھو پہلا کون ہے بَعَل تو اس کو پڑھو بَعَلَ لام پر زبر پڑھو مبنی علالفتح اور دوسرے جوز اس کو غیر منصرف پڑھو دوسرا جوز کیا ہے بَقْقا اس کو غیر منصرف پڑھیں گے غیر منصرف کا کیا عراب ہوتا ہے حالتِ رفعی میں زمہ بغیر تنوین کے جَعَنِ عُمَرُ اور حالتِ نسبی جری میں زبر آئے گا رَعَيْتُ عُمَرَ مَرَرْتُ بِعْمَرَ یعنی تنوین نہیں آئے گی اس میں بھی اسی طرح ہے دیکھئے نَحْو جَعَنِ بَعْلَ بَقْقُ اور رَعَيْتُ بَعْلَ بَعْلَ بَقْقَ بَعْلَا نے تو اسی طرح رہنا ہے بَقْقَ میں تبیلی ہو رہی ہے کیونکہ وہ معرب ہے اور غیر منصرف ہے تو جَعَنِ بَعْلَ بَقْقُ دوبارہ توجہ سے سنو بھئی جَعَنِ بَعْلَ بَقْقُ دوسرا آگے رَعَيْتُ بَعْلَ بَقْقَ وَمَرَرْتُ بِي بَعْلَ بَقْقَ دیکھا یہ رَعَيْتُ بَعْلَ بَقْقَ منصوب ہے غیر منصرف ہے اور مَرَرْتُ بِي بَعْلَ بَقْقَ مجرور ہے اور غیر منصرف ہے کیونکہ باجار رہا داخل ہے بھئی اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی حَدَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَمُ